میں نے جو ایکسچینج میریجز کے لیے ریسائٹ ڈیزائن لیا انیشلی میری جو میں نے پلیننگ کی وہ یہ تھی کہ میں اپنے گیٹ کیپرز کے تھو وہاں پہ جاؤں گا اور جا کے انڈرسٹینڈ کروں گا کہ how the things are as the way they are there لیکن اس سے پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کے لیے گراؤنڈیڈ تھیوری میتھرڈ یوز کروں یا انڈرپت کیس سٹڈیز کروں یا اس کے لیے فوکس گروپ ڈسکشنز زیادہ اپروپرییٹ ہیں تو جو ریسرچ کی پلیننگ کی اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں ڈال دیں جس میں ایکسپارٹ انٹرویوز تھے ہر چیز کو یہ آگے اگلی سلائیڈ میں آپ کو ڈائیگرام میں یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گے لیکن جب میں فیلڈ ورک میں گیا یعنی یہ میں نے ہر چیز پلین کی ہوئی تھی تو فیلڈ ورک کے اندر جا کے آپ کے پلینز چینج ہو سکتے ہیں ریڈیکلی چینج ہو سکتے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں جب وہاں کبیر والا میں کمیونٹی میں گیا تو میں نے ریلائز کیا کہ وہاں میں میل سے تو بات کر سکتا ہوں تو فی میل سے نہیں کر سکتا اور اگر میں صرف میل کا پرسپیکٹیو لے آنگا تو ویسٹرن ایکڈیمکس جنہیں وہ تو میری بات کو نہیں مانیں گے وہ تو کہیں گے یہ آپ جو کچھ بھی کر کے آئے ہیں یہ تو سنگل سائڈ سٹوری ہے یہاں تو فی میلز ہیں ہی نہیں تو میں نے پہلی دفعہ جب فیلڈ ورک میں گیا تو میں نے یہ ریلائز کیا اس کو آور کام کرنے کے لیے میری ایک کولیگ جو تھی ڈاکٹر عبدہ شریف جو کہ اس وقت فاطمہ جنابی منی یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہیں وہ میری کلاس فیلو بھی ہیں اور میرے کلاس فیلو کی وائف بھی ہیں تو ڈبل ہمارا بانڈ ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے ساتھ کمپنی کرتی ہوں مین وائل ڈاکٹر عمران جو کہ ان کے ہزبینڈ ہیں انہوں نے بھی کہا تو ہم تین لوگ پھر فیلڈ ورک میں کہے ہم نے وہاں کمیونٹی میں جا کے رہنے کے لیے ایک چھوٹا سا روم یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے تو انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی روم بھی رنٹ پہ نہیں دیتا آپ کو ہمارے ساتھ ہی رہنا ہوگا تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے لیکن ہمیں علاق سے کوئی اگر روم کسی طرح مل جائے تاکہ ہم آپس میں شام میں بیٹھ کے نوٹس ایکسچینج یا ریسرچ تیم کر سکیں کیونکہ لوگوں کے سامنے تو آپ یہ کر نہیں سکتے اگر کریں گے تو ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے تو وہ ذرا ہمارے لیے پہلا چینلنج تھا لیکن ہماری ریکویسٹ پہ کمیونٹی کے لوگوں نے انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو ایک بیٹھک ہے آپ اس کے اندر بشک تین چار گھنٹے کے لیے آپس میں جو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے ہم آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے آپ جو ہے نا وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ ہمارے لیے کمیونٹی کے اندر پہلا چینلنج تھا کہ ہم نے وہاں رہنا ہے لیکن ہم we were the burden we don't want to become the burden on the community لیکن وہ ایک قسم کا ہمارے لیے بہت difficult تھا as a research team تو لیکن discussion کے لیے ہمیں بہرحال space مل گی تو ہم میں اور ڈکٹر عمران ہم جو وہاں پہ male community تھی ان کے ساتھ سارا دن گزارتے تھے ڈکٹر عبدہ فی male کے ساتھ گزارتی تھی تین چار گھنٹے ہم آپس میں بیٹھتے تھے اور notes کو discuss کرتے تھے اور پھر اس کے بعد رات کو ڈکٹر عبدہ وہاں کی female کے ساتھ جیسا کہ ہمارا culture ہے وہ ان کے ساتھ night time ہوتی تھی یعنی رات تو ان کے ساتھ گزارتی تھی اور ہم لوگ آپس میں سارے males time گزارتے تھے ہم نے محسوس کیا کہ جو ہم interviews لے رہے ہیں actually تو اس میں individual وہ جن کی exchange marriage ہوئی ہوئی تھی ہم ان کے لینا چاہ رہے تھے لیکن حقیقت میں ہمیں پتا چلا کہ وہ تو powerless تھے اصل powerful تو ان کے grand parents تھے تو ہم نے ان کی grand parents سے لیا لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا ہے مجھے کہ یہ جو interviews ہیں اگر ہم ان original actors کو جن کی شادی exchange marriage پہ ہوئی ہے یا ہونی ہے ان سے بھی تو پوچھیں تو ہم نے three generation کا analysis کیا ہے جس میں سے grand parents جنہوں نے ان کی شادیاں رینج کی پھر parents تھے والدین اور پھر وہ لوگ جن کی شادیاں exchange marriages پہ ہوئی یا ہونے والین تھی تو ہم نے اس طرح کے couple total ایک family کو یعنی چھ سات لوگوں کی انٹریوز کی بیس پہ جو ایک case study بنتی تھی تو ہم نے 24 case studies نہیں مثال کے طور پہ دادا دادی یا نانا نانی یا دونوں پلاس ان کے والدین پھر پلاس وہ couple and ان کے offspring یہ چھ سے سات سات لوگ تو تقریبا ہم نے سکسٹی سیونٹی لوگوں کا on average کیونکہ ہر جگہ پہ یہ سارا composition یہ set نہیں available تھا کہ grand parents بھی ہوں بچے بھی ہوں کہیں پہ death ہو جاتی ہے یا کوئی اور migration ہے کہیں اور پہ لوگ settle ہیں availability of time نہیں ہے تو ultimately ہم نے 24 case studies لیں اور ہم نے سوچا کہ یہاں پہ focus group discussions بھی کر لیں کیونکہ لوگ open up نہیں ہو رہے تھے نہ کوئی individual case studies میں کیونکہ ہمارے لیے بڑا سب سے بڑا challenge یہ تھا کہ privacy کا concept ہی نہیں آپ نے جس کے سامنے بھی لینا اس کی wife بھی وہیں ہے خود بھی وہیں ہے بچے بھی وہیں ہیں تو آپ کیسے interview لے سکتے ہیں private time نکالنا that was another تو ہم نے سوچا کہ ایک بڑا ایک expression لینے کے لیے let's have a kind of a focus group discussion کہ young لوگوں کے ساتھ الگ کر لیتے ہیں بڑوں کے ساتھ الگ کر لیتے ہیں اور جو چھوٹے ان کے ساتھ الگ کر لیتے ہیں جب انہیں ہم نے یہ کیا تو we were successful conducting interviews with females young female girls but we were unable to arrange the parents or grandparent we were also unable to have a young males کیونکہ they were not open to give the interviews تو وہ اور پھر ساتھ میں ہم نے lawyer سے بھی discussion کی جو کہ عدالتوں کے اندر exchange marriages کے جگڑوں کے جو kisses آتے تھے ان کو deal کر رہے تھے ساتھ میں کچھ ہم نے expert interviews کیے جیسے ngos کے لوگ ہوتے ہیں یا امام مسجد ہیں یا وہاں کے جو prominent personalities تھیں یا وہ لوگ جن کی ان چیز جیسے ایک یا دو judges کو ہم نے interview کیا جو کہ ان cases کو deal کر رہے تھے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ overall صرف grounded theory method سے ہی ہم یہ انٹریوز conduct کر سکتے ہیں مثلا ہم نے concept of exchange marriages ایک family سے ایک family elder سے پوچھا یعنی grand parent اس وقت وہ parent تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ this story تو وہ انہوں نے کہ نہیں ہمیں بتائی اس کو لے کر ہم پھر دوسری family کے پاس پھر تیسری کے پاس تو اس طرح سے ہمارے پاس جو یہ overall concepts of exchange marriages develop ہونا شروع ہوا یہ جو overall methodological framework تھا جو ہم نے ذہن میں رکھا while conducting interviews اور پھر اور اس کے analysis کے لیے پہلے individual case histories ہم نے لی اس سے case develop ہوئے اور پھر اس کی base کے اوپر ہم نے جو ہے وہ focus group discussions کی جس سے ہمارے سامنے concepts آئے اور concepts کی verification آئی پھر اس کے بعد تیسرے level پہ ہم نے expert interviews لیے جو exchange marriages پہ تھے ساتھ میں ہم نے movies دیکھیں wedding ceremonies کے اوپر so that we can have ان سے ہم نے request کی کہ اگر آپ نے کوئی movies بنائی ہیں تو پانچ ساتھ ہمیں movies مل گئیں جو wedding کی بنائی جاتی تھی تو اس کو جب ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں پتا چلا کہ marriage events کس طرح سے arrange ہوتے ہیں پہلے کیا کام ہوتا ہے پھر کیا ہوتا اس سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے concepts جو ہیں وہ اس data کو grounded theory method میں concept development analysis is a parallel process but at the same time we also have a transcription of the in depth interviews اور پھر ہم نے conversational analysis کیا based on the data that i conducted اس کو اس سے میں نے genogram بنائے genogram سے کے ساتھ میں نے transcriptions of the data conversational analysis کے لیے کیا اور پھر اس سے پھر coding کی open coding and selective coding پھر یہ ڈیٹا لے کر میں جرمنی گیا جو میری supervisor اور وہاں پہ جو mphil phd کے students تھے ان کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہم نے ایک دن کی workshop range کی اور اس کے اندر ہم نے ایک اور یونیورسٹی سے میرے second supervisor اور expert بلائے ہم نے full day exercise کی اور results کو وہاں پہ criticize کیا گیا discuss کیا گیا criticize کیا گیا اور ایک اوورال ایک framework بنایا گیا کہ یہ یہ results اس طرح سے ہیں وہ لے کر یہ grounded theory method کے اندر collective work کا جو concept ہے ہم نے اس کو follow کی ہے میں پھر ان results کی concise جو results تھے یعنی precise form میں وہ لے کر واپس دوبارہ field work میں community میں گیا اور وہاں جا کے community کے ساتھ results discuss کیا کیا آپ کی اس concept سے مراد یہ ہے یہ ہے یہ ہے اور اس طرح کے جو events ہیں اس کی مراد یہ یہ ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ چیزیں تو ٹھیک ہیں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ یہ چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں کیا اور دیریکشن پہ پرسید فردر انہوں نے اپن ایکزیل سیلیکٹیو کوڈنگ کے ایکسٹنسیو ڈیبیٹ کی کی یہ چیزیں 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 وہاں پہ ڈسکس کی گئی اور تھارو انیلیسز کے بعد بھی کیم آن کنکلویزن کہ یہ ریزلٹس یہ ریزلٹس ریزلٹس